میں اس وقت سر پہ سیاہ آمامہ پہنے ہوئے ہوں یہ بھی سنت رسول ہے سفید آمامہ اگر پہن لوں وہ بھی سنت رسول ہے اور ایک موقع ایسا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ میں گلابی رنگ کا آمامہ پہن لوں وہ بھی سنت رسول ہے معلوم ہے نا حضور نے جب مکہ فتح کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر سیاہ آمامہ باندھ کر مکہ میں داخل ہوئے اور حضور کے پاس ایک اور آمامہ تھا جس کا رنگ بہت ہی خوشنما گلابی رنگ تھا اور اس آمامے کا ایک خاص نام تھا وہ نام تھا صحاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص سنت یہ تھی آپ کا طرز عمل یہ تھا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ اپنی ہر چیز کا ایک نام رکھ دیتے تھے ہر شئے کا نام رکھ دیتے تھے ردہ کا نام رکھ دیتے تھے دو تین ردائیں تھیں تو ہر ردہ کا نام الگ الگ تھا سواریوں کے نام الگ الگ رکھ دیے تھے آپ کے پاس اگر دو امامے تھے تو دونوں کے نام الگ الگ تھے تو ایک خاص امامہ تھا جو آپ کو بہت پسند تھا بہت عزیز تھا اس کا نام آپ نے رکھا تھا صحاب صحاب کے معنی بادل کے بھی ہیں عبر اس امامے کا نام تھا صحاب توجہ ہے اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس امامے کا رنگ نہائیتی خوشنمہ گلابی رنگ تھا اور یہ امامہ حضور اس وقت پہنے ہوئے تھے جب آپ آخری حج سے واپس آ رہے تھے جب واپس آ رہے تھے اس وقت یہ امامہ آپ زیب سر فرمائے ہوئے تھے اور جب ایک خاص مقام پہ پہنچے جہاں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ اب بس یہیں ٹھہر جائیے اور اکیلے نہ ٹھہرئیے گا سب کو روکیے جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں واپس بلائیے جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کیجئے جب سب جمع ہو جائیں تو پھر آپ یہاں ایک مجلس پڑھئیے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد یہاں پر آپ ایک خطبہ ارشاد فرمائیے اور اللہ کا وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل ہو چکا ہے اب وہ پیغام پہنچا دیجئے جو نازل ہو چکا ہے عجب انداز ہے جو آپ پر نازل کر دیا گیا ہے وہ پہنچا دیجئے میں قسم دے کر قرآن کی تمام مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کبھی ایسا ہوا کہ کوئی پیغام آیا اور حضور نے نہ پہنچایا ہو کوئی پیغام ایسا یعنی کوئی آیت آئی ہو اس میں کوئی حکم نازل ہوا ہو چاہے وہ اعتقاد سے متعلق ہو اور چاہے چاہے وہ حقائق ایمان سے متعلق ہو یا ارکان عمل سے متعلق ہو عبادات سے متعلق ہو یا معاملات سے متعلق ہو کوئی حکم آیا ہو اور حضور نے نہ پہنچایا ہو نہ سنایا ہو اصلا متصور نہیں ہے یہ بات اس کے معنی ہے کہ جتنے پیغام جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے وہ سب حضور فوراں سنا دیتے تھے اب کون سا ایسا پیغام تھا جو جبرائیل خود کہہ رہے ہیں کہ جو آپ پر نازل تو کیا جا چکا ہے اب وہ آپ سنا دیجئے غرف ہمارے آپ جستجو کیجئے پورے قرآن میں کہ وہ کون سا پیغام ہے ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے القرآن يفسروا بعضه بعضه یہ ایک اصول ہے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے قرآن کا ایک مقام دوسرے مقام کی وضاحت کرتا ہے تو قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور وہ الناس تک چلے جاتے ہیں کون سا ایسا مقام ہے جہاں کوئی بات کہی ہے اور وہ حضور نے نہ پہنچائی ہو غرف ہمارے یہاں ہے نا سوال جا کر تحقیق کی جگہ تحقیق کی بات ہے جستجو کی بات ہے کون سا ایسا پیغام ہے جو آیا ہو اور حضور نے چاہے کیسے ہی نامساعد حالات رہے ہوں یعنی خود توحید کا پیغام اور اپنی نبوت کا اعلان اس مکہ میں جہاں اللہ کے گھر میں بتوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اس مکہ میں جہاں اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں بتوں کا قبضہ تھا وہاں وحدانیت کا اعلان اور نبوت کا اعلان کچھ آسان تھا مگر کیا حضور نے نہیں کیا کیا اب یہ کس حکم کی طرف اشارہ ہے خطرناک ترین حالات میں حضور نے جو جو حکم دیا گیا وہ سب عمل بھی کیا پہنچایا بھی لیکن یہاں پر آنے کے بعد اب بات آگئی تو بات بڑھتی چلی جاری ہونا یہ تو بطور مثال ارز کر رہا تھا میں کہ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیکم ربک اے رسول پہنچا دیجئے تبلیغ کر دیجئے پہنچا دیجئے وہ حکم وہ بات جو آپ پر نازل کی جا چکی ہے اب قرآن مجید میں صرف ایک مقام ہے جہاں اس ماں سے ملتا جلتا ایک ماں موجود ہے یا ایوہ الرسول بلغ کیا بلغ ماں میم علف ماں یہ دو حرف کا ایک کلمہ ہے کبھی کبھی دو حرف کا ایک کلمہ کیا قیامت کا کلمہ ہوتا ہے کہ اس کی تشریح و تفسیر میں سیکڑوں صفحے لکھے جائیں تب بھی حق ادا نہ ہو یہ قرآن ہے کوئی اور کتاب تھوڑی ہے یہ تو دو حرفی کلمہ ہے قرآن میں تو ایک حرف کا کلمہ بھی ایسا موجود ہے کہ جس کی تفسیر لکھنے بیٹھی ہے تو کبھی مکمل نہیں ہوگی اور دھوننے کی ضرورت نہیں ہے جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے وہیں پہلا حرف باہِ بسم اللہ یہ بے ایک حرف نہیں ہے ایک مکمل کلمہ ہے جو عربی دان حضرات ہیں عربی گرامر جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ایک حرف نہیں ہے اس معنی میں جیسے حروف تحجی کے حروف ہوتے ہیں حروف تحجی ہے نا الفیٹ جسے کہتے ہیں اے بی سی انگریزی میں بھی اس کی مثال مل سکتی ہے جب آپ الفیٹ پڑھائیں گے بچوں کو تو وہ اے ایک لیٹر ہے لیکن اگر آپ کہیے this is a book تو یہاں اے ایک لیٹر نہیں ہے ایک مستقل word ہے لیٹر نہیں ہے یہ یہ ایک لفظ ہے جو معنی رکھتا ہے اسی طرح عربی میں کبھی کبھی ایک حرف حرف نہیں شمار ہوتا ایک پورا کلمہ شمار ہوتا ہے ایک لفظ ہے جملے کا ایک جوزو ہے اگر وہ جوزو ہٹا دیا جائے تو جملہ بے معنی ہو جاتا ہے تو ایک حرف بھی عربی زبان میں قرآن مجید کا ایسا ہے کہ اگر تفسیر لکھیں تو سیکڑوں صفحے لکھتے چلے جائیں اور سلسلہ خط نہ ہو یہ تو دو حرف کا کلمہ ہے وہ بے ایک حرف ہے اور یہ ماں میم علف دو حرف کا کلمہ ہے اب ایسے ہی دوسرا کوئی ماں تلاش کیجئے قرآن مجید میں ایک ماں کو دوسری ماں سے تفسیر کرنے کی کوشش کیجئے تو آپ کو مل جائے گا کہاں ملے گا جب معراج پیغمبر کا تذکرہ ہوگا سورہ مبارکہ نجم وَالنجمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا اب یہ بات آگے جب بڑھے گی تو ایک منزل ہوا آئے گی کہ فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا اور اس منزلِ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْلَدْنَا پَرْ رب اکبر نے اپنے عبد کی طرف وحی کی جو چاہا وحی کی اَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا وہاں بھی ما کہہ کر پیغام کو راز میں رکھا گیا خدا کی قسم پورے قرآن مجید میں اس راز کو کھولنے والی یہ قلید آئی یا ایوہر رسول و بلغ ما انزل علیکم رب اے رسول پہنچا دیجئے اب جواب پر نازل کیا جا چکا میں دستِ عدب جوڑ کے ایک بات عرض کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا اللہ کا ہر حکم اہم ہے ہر حقیقت جو وحی کے پیرائے میں نازل کی گئی اہمیت رکھتی ہے اس میں کسی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے اور معراجِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرار بھی بہت ہیں کسی ایک بات کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بس یہی ہے رازِ معراج اسرارِ معراج بہت ہیں معراج کی اندر چھپی ہوئی باتیں بہت ہیں مگر ان باتوں میں ایک بات ضرور ہے کہ دوسرے تمام حکامات میں اور اس حکمِ ولایت میں یہ فرق ضرور ہے ہر حکم جبرائیل کے ذریعے سے پیغمبر پر اسی زمین پر نازل کیا گیا یہ حکم وہ تھا کہ پیغمبر کو معراج پر بلا کر حکم سنا مغیرت اندر چھپی ہوئیڈ کربی جبی ٹرد یارو، لایت اق sniper چicing اسموڑ کہتنے دو پر نائی پر نال یہ بات تو بالکل سامنے کی ہے ہر حکم جبرائیل علیہ السلام یہیں لے کر آگے آئے اور حضور نے پہنچا دیا کوئی بات تو تھی جو وہاں ہوئی ہوئی یا نہیں ہوئی بلایا تو تھا نا یہ ممکن ہے کہ بلایا ہو اور بغیر بات کیے واپس کر دیا ہو بات تو ہوئی خود اس نے اعلان فرمایا کہ میں نے بات کی مگر بات ایسی تھی کہ اس وقت بھی جو بات کی اسے سیغہ راز میں رکھا فاوحا جو وحی کرنی تھی وہ وحی کی اشارے میں کہہ دیا یہ مامیم الف ما یہاں بھی موجود ہے مامیم الف ما یہاں بھی موجود ہے مامیم الف ما یہاں بھی موجود ہے آپ پر نازل کی جا چکی ہے بات اب وہ تبلیغ کر دیں عجب منزل ہے بحث کچھ اور تھی لیکن مثال میں یہ بات آگئی تو میں نے گزارش کر دی یہ جو موقع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام غدیر خم پر ٹھہر کر جب اس قدر احتمام سے بات تھی تو پہنچایا بھی احتمام سے خدا کی قسم آج بھی اگر آپ میدان غدیر میں چلے جائیں یہ روایت میں اپنے برادر بزرگ جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید زلقدر رزوی صاحب پرودگار ان کا سایے شفقت سلامت رکھے ان کی روایت سے نقل کر رہا ہوں ماشاءاللہ انہوں نے اس وقت اجازہ روایت حاصل کیا تھا جب ان کی عمر صرف انیس برس تھی اس وقت سب سے پہلے انہوں نے حوضہ علمیہ نجف عشف میں حضرت علامہ آیت اللہ سید احمد مستمبت سے اجازہ حاصل کیا تھا اجازہ روایت اس وقت سے ان کا اشتغال علم حدیث میں ہے حدیث اور اجال میں ابھی اس مرتبہ وہ حج پہ تشریف لے گئے تو وہاں ایک شخص ملا انہیں اور اس نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ آپ کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے مگر غدیر میں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے اس کا سبب معلوم ہے عجیب و غریب سبب ہے جس نے بھی کہا میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کا سبب ایک بڑا یہ ہے کہ آج بھی اگر غدیر میں جائیں تو آج بھی وہ آواز گونجتی ہوئی سنائی دیتی ہے مَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَهَذَا عَلِيٌ مَوْلَا 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 باہرحال اس مقام کے جغرافیائی خصوصیات اس مقام کے تاریخی خصوصیات اس مقام کے تقوینی خصوصیات ہر چیز اہمیت رکھتی ہے رب کے حکم سے رکے حق پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ کیوں وہاں کیوں رکے مسئلہ ہے منا میں کیوں نہیں سنا دیا عرفات میں کیوں نہیں سنا دیا سہنِ حرم میں کیوں نہیں سنا دیا خانِ کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے کیوں نہیں سنا دیا مقامِ ابراہیم پر جلوہ فرما ہو کے کیوں نہیں سنا دیا اس مقام پہ کیوں سنایا اب صرف میں سوالات قائم کر کے آگے بڑھنا ہوں تاکہ کچھ اس موضوع پر بھی عرض کرسکوں جو چل رہا ہے گزشتہ دو شبوں سے بہرحال اس میں اسرار ہیں حکمتیں ہیں رموز ہیں اس مقام پر حضور جو امامہ پہنے ہوئے تھے وہ امامہ گلابی تھا یا اس امامے کا نام صحاب تھا مقام پہنے ہوئے تھے